نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن لا تزولو قدمہ ابن آدم من اند ربیہ یوم القیامہ حتی يسعلا ان خمس و فی روایہ حتی يسعلا ان اربع ان امرہی فیما ابناہ فیما افناہ وان شبابہی فیما ابلاہ یہاں بھی دیکھئے اللہ کے نبی نے پہلے کہا کہ غنیمت سمجھو استعمال کر لو پھر کہا قیامت کے دن بندے کے دونوں قدم رب کائنات کے سامنے سے ڈگمگا نہیں سکتے وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا جب تک چار یا پانچ چیزوں کے سوالوں کا جواب نہ دے دے ان چار یا پانچ میں سے دو چیز ہیں اللہ کے نبی نے میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں بیان کیا کہ جب تک اس کے عمر کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے کہاں گوایا پیدا ہوا جوان ہوا طاقت دیا ہم نے دونے میرے دین کی دعوت دین کی اربعندی دین کی اقامت کتاب و سنت کی تبلیغ اور اللہ کے راستے میں اس کی مرضی اور خوشنودی کے کام کرنے میں گزارے یا اپنی زندگی کو اپنی چاہتوں اور خواہشات کی پیرمی میں گزار دیا انسان کو حساب دینا پڑے گا عمر کے بارے میں سوال ہوگا اب اللہ کے نبی نے عمر ذکر کر دیا اس مرحلے میں جوانی داخل ہے نہیں کہاں شبابی ہی فی محمد الگ سے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا یہ نبی کائنات کیوں کہہ رہے ہیں کہ جوانی کو گنیمت سمجھو اور یہ نوٹ کر لو کہ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا یہ جوانی کے مرحلے کی قدر و منزلت کو نبی کائنات اس امت کے ایک ایک فرد کے اندر بٹھانا چاہتے تھے